ایکشنز پر ان کے دیکھیں یہ جو ایگریمنٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ کیوں ایگریمنٹ یہ ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ غلط چیزیں پر پیسے خرچ رہے ہیں یعنی ڈیٹائی بیغرتی اور دون امریکی انتہا ہے کہ پاکستان کے اندر نوجوانوں کو برباد کر کے رکھ چھوڑا ہے یعنی برباد کر دیا ہے اس حاکدار صاحب نے کہ جناب آئی ایم ایف چاہتا ہے پہلے ہم سری لنکا بن جائے پھر اس کے بعد ہم سے بات کرے تو آپ کو اس کے پیچھے کیا تناظر نظر آتا ہے اس وقت امریکہ کو اس بات کی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے کہ چین کا سلسوک پاکستان پر بڑھ جائے گا کیونکہ چین کو خود پاکستان کی پرواہ نہیں لگتے اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلیٹی پاکستان کا پارٹ ان پارسل ہے بٹ جو نئی چیز اس وقت ہے وہ ایک پولیٹیکل الیکٹورل سائیکل کی انسرٹنٹی ہے اس وقت آپ بینکرپٹ ہو گئے ہیں تو یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں آپ نے کیا سیکھا ہے آپ نے اتنے یہ سیکھا ہے کہ اکیس بلین روپیہ اکیس عرب روپیہ آپ دے دیں ایم این ایس کو اپنے الیکشن لڑنے کے لیے نمسکار دوستو جہن دوستو آئیے میں اپنے اس بار پاکستانیوں کی پوری طریقہ سے ہیکڈی نکال دی ہے امریکہ نے پاکستان کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا ہے ساتھی پاکستانیوں نے چائنا کا ایک ارب ڈالر باپس دیا تھا وہ ہی چائنا نے پاکستان کو باپس دے دیا جس پر پاکستانی کافی زیادہ جسن منا رہے ہیں کیونکہ چائنا بھی پاکستان کی جتنی تعداد میں مدد نہیں کرتا جتنی کی پاکستان کو ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کو چائنا اتنا عجیبت رکھے گا جتنی کی چائنا کو ضرورت ہے اس کے بعد جب چائنا کا کام نکل جائے گا تو پاکستان کو دودھ میں سے مکی کی طرح نکال کر کے پھیک دے گا یہ کوئی طریقہ یہ کوئی اچھی چیز ہے آپ نے کہہ دیا ہے کہ ایک لاکھ ڈالر باہر سے جو بھی لے آئے کوئی سوال اس سے نہیں پوچھ سکتا معاف کریے کیا آپ چاہتے ہیں ایک اور لیٹر اچھ ایک اور خط چاہتے ہیں آپ فات ایف سے آپ فات ایف کو کہنا چاہتے ہیں واپس آپ گریڈ اس پر چلے جائیں آپ لوگوں کے تنخواہ اور پینشن بڑھا رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے بڑھا رہے ہیں مگر پیسے ہیں بڑھانے کے لیے کہ نہیں آئے ایم ایف پوچھ رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے کہ آپ کے پاس ایسے پیسے ہیں ہی نہیں تو آپ ہیں کیا ایکانومسٹ ہیں کیا ہیں آپ دیکھیں ایک اور چیز کی بات بتاؤں ایکسچینج ریٹ فلیکسیبیلٹی جب دیکھو یہ پیسے خرج رہے ہیں کہ پاکستانی روپیہ تگڑا ہو ارے یار پاکستانی روپیہ آپ پیسے پھیکنے سے تیار نہیں ہوتا ہے آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا آپ تک پاکستانی روپیہ اس وقت تگڑا ہوگا جب آپ کے ایکانومک پولیسیز اچھے ہوں گوڈ پولیسیز میکس سٹرنگھنس دی ایکانومی اور ٹیمپرنگ ویڈ دی ایکسچینج ریٹ ایسے وقت ایم ایف نے کہا ہے آپ کو ویسٹ فل ہے اور ہسٹری بھی بتاتا ہے ویسٹ فل ہے مگر آپ کو پروای نہیں ہے مگر ایک اور کمال کی بات آپ سوچئے اب میں نے آپ کو تو کہہ دیا ہے کہ دار صاحب کے جو لفظ ہیں اور ایکشن ہیں وہ کیوں قابل اطراز ابجیکٹیبل ہے ابھی یہ جو دھمکیے ومکیے سے تو ہم آیا کچھ نہیں ہوا مگر تھوڑا سا ان کو تھنڈا کر دو وہ بہت ناراض ہو گئے ہیں وہ بہت دسکرمنیٹیڈ فیل کرتے ہیں یہ تھنڈا کرنا کیسے ہے یہ بتایا کچھ ہے لالی صاحب ہاں یہ تھنڈا یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے ایک دو چیزیں آپ واپس لے لیں ایک دو چیزیں ہم آپ کو اور بھی دے دیں یہ کوئی give and take کے بیسس پہ یہ دیکھیں یہ ایک افواہ ہے نہیں تو آپ خود گیس کرتے ہیں وہ کہیں گے یہ ایک لاکھ کا تو ختم کرو اور یہ سیلریز کم کرو یا یہ billion development project سے 21 billion جو آپ M&A's کو دے دیں کم کر دیں مگر میں پھر repeat کرنا چاہتا ہوں یہ مجھے ایک اطلاع آئی ہے واشنگٹن سے doesn't mean کہ یہ confirmed ہے چالیں let's see کہ کیا اس میں authenticity ہے اور کس طرح سے آگے unfold ہوتی ہے جا کے اسے دب جس طرح سے وزیرہ خزانہ صاحب نے ہاتھ جھاڑے ہیں ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ بھئی ہم نے جو کرنا تھا ہم سے جو ہو سکتا تھا کڑی سے کڑی شرائط تھیں وہ ہم نے مان لیں اب یہ تو آئی ایم ایف ہے اصل میں جو ہونے نہیں دینا چاہتا ہمیں default کروانا چاہتا ہے جیو politics کر رہے ہیں یہ واقعی اتنا آسان ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے جو لوگ اسحاق ڈار صاحب پر تنقید کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب نے اپنی صحت خراب کر لی انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ کیے وغیر دن رات کام کیا ہے وہ سوتے نہیں ہیں دو گھنٹہ سوتے ہیں مجھے تو کل شہباز شیف صاحب نے یہی بتایا شہباز شیف صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس شخص کو جو اسحاق ڈار صاحب پر تنقید کرے گا تو ویسے تو انہوں نے ہاتھ ہلکا رکھا ان کو یہ کہنا چاہیے تھا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ اس کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو اسحاق ڈار پر تنقید کرے گا بلکہ بغاوت کے مقدمیں قائم کیے جائیں گے اس پر جو اسحاق ڈار پر تنقید کرے گا اسحاق ڈار صاحب جو کہہ رہے ہیں اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی اب آپ دیکھیں یہ پرانے زمانے کے فارمولے لگا رہے ہیں کہ جی ڈرا کے آپ اپنے مرشی مسائل کو حل کریں امریکہ کو ڈرائیں کہ بھئی اگر تم نے ہماری مدد نہ کی اور آئی ایم ایف کی مکوکے تھو جو ہے وہ ہمارا پیکج ڈرائیب نہ کروایا تو پھر دیکھو ہمارے پاس چین کی آپشن بچے گی پھر دیکھنا چین جو ہے وہ ہم پر اثر اور رسوخ اس کا بڑھ جائے گا پھر نہ ہم سے شکوا کرنا تو یہ جیب سے آپ نے ایک عرب ڈالر مانگ رہے ہیں انہوں نے کہا پہلے پہلے پچھلے ایک عرب ڈالر واپس کرو پھر اگلا ایک عرب ڈالر آپ لیں گے یہ آپ نے کیا اور پھر ایک مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے آپ شباز شریف صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شرائط پوری کر دی ہیں اور ہمارا جو ریویو ہے وہ ہو جائے گا نائنث ریویو اور ہمارا پیکج بہال ہو جائے گا اب جو آج کی تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ چھبیس تاریخ تک آئی ایم ایف کا جو بورڈ میٹنگ ہے اس میں پاکستان کا ذکر جو ہے وہ اس میں شیڈول میں شامل ہی نہیں ہے پاکستان اور چھبیس کے بعد یہ ایک پیکج ایکسپائر ہونے میں فقط چار دن بچیں گے چار دن اب اس چار دن میں کیا ہو جائیں گے اور اگر چار دن میں وہ ہونا ہے تو یہ چھبیس تاریخ والے جو شیڈول ہے اس میں پاکستان کا میٹنگ میں شیڈول میں شامل ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہونے جا رہا اور عساق دار صاحب اور حکومت شاید چاہتی بھی یہی ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائب نہ ہو یہ اوپر اوپر سے دکھاتے رہے ہیں کہ ہم آپ کی شرائط پوری کر رہے ہیں دراصل شرائط پوری نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ پوری ایک فیرس ہمارے سامنے ہے جو آئی ایم ایف نے دی ہوئی ہے کس کانٹیکس میں وہ بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کیوں چاہے گا کہ ہم دیوالیا کریں اور پھر اس کے بعد بات ہو اور ان کی سٹیٹمنٹ سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ خود آئی ایم ایف کو نراز کر رہے ہیں کیا ان کا رویہ ایسا نہیں ہے انہیں انوائے کرنے والا آپ نے بلکل خود ہی بتا دیا دیکھیں بات بلکل واضح ہے اندھے کو بھی نظر آ رہی ہے دیکھیں بات مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اب یہ سمجھ رہی ہے کہ تیس جون کو یہ پروڑرام ختم ہو جائے گا اور ہمیں قصد شاید نہ ملے لیکن دوہزار چوبیس میں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا ہر حالت میں ہر قیمت پر اور ہم ان سے کہیں گے ساڑھ ساٹھ ارب دولار کا آپ ہمیں قرضہ دیں تین سال کے لیے مگر یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے جس پر ابھی لوگ غور نہیں کر رہے وہ یہ ہے کہ وہ اگلے مالی سال میں آئی ایم ایف کے پاس کب جائیں گے اگر جو ہے بارہ آگست کو ہماری اسمبلیاں ڈیزول ہو جاتی ہیں اگر اور نئی حکومت آتے تھے دسمبر جائے گا اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم دسمبر میں آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے اور وہ بھی اگر چار مہینے لیتے ہیں تو کیا اس وقت تک ہم ایک نومی سسکین کر سکتی ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے یا بارہ آگست کو ارادہ نہیں ہے اسمبلیاں ڈیزول کرنے کا یہ تو بہت بڑا سوال ہے مگر دوسرا سوال بہت بڑا ہے وہ یہ ہے کہ ستمبر دو ہزار بائیس کو ہمارا پچھلے پروگرام جو تھا وہ ختم ہو رہا تھا موجود حکومت نے اس کو ستمبر بائیس سے جون دو ہزار تیس تک لے گئے اور اس دوران میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ان کے احکامات پر عمل کیا جس سے معیشت تباہ ہو گئی مہنگائی ہو گئی لیکن ستمبر دو ہزار بائیس سے اب تک آپ کو ایک ڈالر بھی نہیں ملا ایک ڈالر بھی نہیں ملا تو ہم سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ستمبر دو ہزار بائیس میں اس پر ہم کو ختم ہو جانے دیتے اور جو دسمبر میں آپ خرضے کی درخواست ڈالنا چاہتے ہیں دو ہزار تیس میں وہ آپ دسمبر دو ہزار بائیس میں ڈال دیتے ہیں تو یہ جو آپ نے پیشنی شرائط کی ہے یہ اس خرضے کی شرائط مد میں چلی جاتے ہیں اور یہ بہران آتے ہی نہیں تو یہ آپ نے توسی کیوں کرائی ایک سوال یا نشان اور آپ نے یہ جو کیا سوچ کے کرائی تھی اور جانبوچ کے تو نہیں لیکن اس میں تو ایک اور چیز بین اے ڈاک صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ اس حکومت کے پاس جو بی پلان جس کو یہ کہتے ہیں وہ تو بس یہ ہی ہے کہ چائنہ پہ تکیہ کیے رکھے اور دوست ملکوں سے مانگتے رہے ابھی چائنہ کو ہم نے واپس کیے پیسے پھر کل رات ان سے ہم نے ایک ارب ڈالر پھر اپنے سٹیٹ بینک میں موصول ہو گئے ہیں ہمیں وصول کر لیا ہم نے تو یہ کیا ہم عجیب سا یہ گیم ہے ان سے لیتے ہیں انہی کو دیتے ہیں پھر واپس وہ ان سے مانگ لیتے ہیں یہ گیم سے کیا معیشت ہماری سسٹین کر سکے گی اور کیا ہم اسے آئی ایم ایف کو مطمئن کر سکیں گے دو نکات آپ نے اٹھا دیا ہیں پہلی چیز تو یہ کہ پلان بھی ہے حکومت کے پاس ایک ہی پلان ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا آئی ایم ایف سے ہر حالت میں ہر قیمت پر اگلے مالی سال میں قرضہ لینا ہے اس کے علاوہ کوئی پلان بھی موجود نہیں ہے ایک چیز دوسری یہ تھا کہ جب آپ کسی سے پیسہ لیتے ہیں چائنہ سے ایک سال کے لیے لیتے ہیں تو اس سے آپ چاہتے ہیں ایکسٹن کرائے تو چائنہ بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پہلے آپ واپس کریں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ یہ ملک سنجید ہے تو یہ کوئی انیوجل بات نہیں ہے یہ اچھی بات ہے ہمارے فیور میں ہے کہ چائنہ یہ کہتا ہے کہ پہلے ایک عرب ڈالر جو آپ نے ہمارا میچور ہو گیا ہے وہ واپس کر کے اپنی نیت کا مظاہرہ کریں پھر وہ پیسہ ہم آپ کو دے دیں گے اس میں میرے خاصے کوئی بری بات نہیں ہے یہ اچھی بات ہے تو دوستو پاکستانیوں کو سمجھ میں آنے لگی ہے کہ چائنہ بھی پاکستان کی ڈوبنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ چائنہ بھی کب تک پاکستان کا خالی کوا پاتھتا رہے گا چائنہ بھی سمجھ چکا ہے کہ پاکستان کا کوا اتنا خالی ہے کہ اسے پاتھنا کافی زیادہ مسکلی نہیں بلکہ ناممکن ہے کیونکہ پاکستانی کچھ کام تو کرتے نہیں دوسروں سے بھیک لے لے کر اپنا ملک چلاتے ہیں امریکہ نے تو پہلے ہی نظر انداز کر دیا تھا اب چائنہ بھی پاکستان کو نظر انداز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ چائنہ نے جس طرح سے پاکستان نے ایک ارب ڈالر چائنہ کا باپس دیا تھا وہ ہی چائنہ نے پاکستان کو کرج کے روپ میں باپس دے دیا جسے پاکستانی کافی زیادہ جسن منا رہے ہیں کیونکہ چائنہ اس سے ادھک پاکستان کو کرجہ نہیں دے پا رہا پاکستان کو چائنہ کو پتا ہے کی پاکستان کبھی بھی لوٹانے کے موڈ میں نہیں ہے بلکہ یہ لے لے کر کے کھا جاتے ہیں ابھی تو پاکستان کے لئے آئی ایم اپ اسوار ڈالر نہیں دے رہا پاکستانی آئی ایم اپ کے پیسوں کے لئے بوری طریقہ سے چھٹ پٹا رہے ہیں اس کے باپ جود بھی آئی ایم اپ پاکستان کو کسی بھی قیمت پر بھیگ دینے کو تیار نہیں ہے آپ کی کرائے کمنٹ میں جانے سیئر کریں یادی آپ چلو پر نئے تو چلو کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جائے ہیں واندے مات